اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فانڈ پی ڈبل ای ایف کے بارے میں حکومت پنجاب کا ہونہر مستق طالبات کے اعلیٰ تعلیم کے لئے سکولرشپ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے اس میں انٹرمیڈیٹ گریاجویشن سکولرشپ ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں کس طرح سے اپلائی کرنا اور کون کون سے جو ہے اسٹوڈنٹ اس کے لئے لیجی بہلا دوہزار تیس چوبیس کی یہ سکولرشپ ہے اور اس میں اگر آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان سال دوہزار تیس سلانہ میں پاس کیا ہوا ہے اور آپ کا تعلق ترجزیل کسی ایک کیٹیگری سے ہے تو آپ سپیشل کوٹہ تعلیمی سکولرشپ کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اس میں یتیم طلبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں جن کے والد وفات پا چکے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گریڈ ایک سے چار کے سرکاری ملازمین کے بچے پیسلی پینچن کوپی جس میں گریڈ عہدہ واضح ہو اپلوڈ کریں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور جو یتیم طالبہ طالبہ جن کے والد وفات پا چکے ہیں انہوں نے یونین کونسل کا جاری کردہ ڈیتھ سیٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ویب سیٹ کے اوپر اس کے بعد ہے جی اقلیتی مضاہب سے تعلق رکھنے والے طالبہ طالبات اقلیتی سیٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے غیر مسلم جو ہے وہ اپنا غیر مسلم جو ہے وہ سیٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے اقلیتی کا سپیشل مضاہب طالبہ طالبہ جو ہے وہ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو سے جاری کردہ مضاہب کا سیٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے میں مضاہب ہوں اس کے علاوہ پانچ بھی جو کٹگری ہے دہشت کردنہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے یونین کونسل کا جاری کردہ تیت سیٹیفکیٹ اس میں موت کی درج موت کی وجہ درج ہو اپلوڈ کریں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈیوکیشن بائیس یا فیڈرال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈیوکیشن ایف بی آئی ایس کے زیرے انتظام منقض امتحان دوزر تیس سلانہ برائے میٹر کے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم آپ نے ساٹھ فیصد آپ کے نمبر ہو اس کے علاوہ سوہ پنجاب کی حدود میں واقعہ فیڈرال گورنمنٹ پرائیویٹ ریجسٹرڈ ادارے سے پاس شدہ طالبہ طالبات بھی دخواست دینے کے اہل ہوں گے اس کے علاوہ سال دوزر تیس میں کل وقتی ریگلر گورنمنٹ پرائیویٹ ریجسٹرڈ تلیمی ادارے میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن میں داخلہ لیا ہو والدین کی کل مہانہ آمدنی ساٹھ ہزار روپے یعنی سے کم ہو گریٹ ایک تا چار کے سرکاری ملازمین کے بچے ساٹھ ہزار روپے مہانہ آمدنی اگر مہانہ آمدنی کا ذریعہ صرف تنخواہ کی شرط سے مستثنہ ہے دشتگردنہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے مہانہ آمدنی کی شرط سے مستثنہ ہے جو دشتگردنہ حملوں جن کے ہوئے ہیں وہ سویلین کے بچے مہانہ آمدنی کی شرط سے ان پر شرط لاغو نہیں ہوتی درخواہ دینے کا طریقہ کار اہل طلبہ طلبات ہٹی ٹی پی ایس آلین سٹوڈنٹ ڈاٹ پی ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے سپیشل کوٹا ریجسریشن پر آلین درخواہ دے سکتے ہیں ویب سیٹ ہے غلط بالمبات فرام کرنے یا نمکمل کی صورت میں درخواست مسترد کر دی جائے گی اس کے علاوہ ٹیوٹا یا پی بی ٹی کے تحت کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلبہ طلبہ اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کے لیے اہل نہیں ہے اس کے علاوہ ہاتھ سے لکھی ہوئی یا پی ڈبلی ایف آفیس برائے راست بجوائی کی درخواست قابل قبول نہ ہوگی دوسرے صوبے بشمول ایجی کی وغیرہ کے طلبہ طلبہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہے رائیتی نمبر مارکس امپروو روپیٹ کرنے والے طلبہ طلبہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہے اوپر دیگی سپیشل کوٹا کی نطلقہ کٹیگری کا سیٹیفیٹ آن لائن اپلوڈ نہ کرنے کی صورت میں درخواست قابل قبول نہیں ہوگی آپ کی آن لائن درخواست جمع کروانے کے لیے 31 جنوری 2024 جو ہے وہ لاسٹ ایٹ ہے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اوپر لنک بتا دی ہے یہ والا لنک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر کوئی ایشو ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم جی اللہ حافظ